اب آئیے یہ جو مجددین کا تصور میں نے پیش کیا ہے اس سلسلہ مجددین کی پہلی کڑی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جنہیں ہمارے ہاں پانچمہ خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے ولادت سن 61 ہجری کی ہے انتقال ٹھیک چالیس ورس کی عمر میں 101 ہجری میں ہو گیا خلافت صرف دو سوہ دو سال حضرت ابو بکر کی طرح سن 99 ہجری سے 101 ہجری ہے خود یہ مروان بن حکم کے پوتے تھے بن عمیہ کے جو خلفائے ہیں ان کی دو شاخیں ہیں عمیہ کے دو بیٹوں سے جو شاخیں چلی ہیں ایک حرب سے چلی ہے اس میں ابو سفیان تھے لیکن وہ خلیفہ نہیں تھے لیکن عبیر معاویہ پھر یزید پھر یزید کا بیٹا تھا معاویہ ثانی دوسری شاخ جو تھی وہ مروان ابن حکم سے چلی ہے اور اس میں ہیں اصل میں جو دس خلفاء آئے ہیں بن عمیہ کے یہ مروان بن حکم کے پوتے تھے لیکن ان کی والدہ حضرت عمر کی پوتی تھی یہ جو امتزاج ہوا ہے یہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا خون ان کی رگوں میں پہنچا ہے اب وہ بڑا مشہور واقع ہے دلچسپ واقع ہے کہ حضرت عمر ایک روز اپنی رات کی گشت پر تھے جو آپ خبرگیری کے لیے رات کو سفر کرتے تھے شہر کے اندر تو آپ نے دیکھا سمال اوڈ زفدی مارننگ صبح کا فجر سے کچھ وقت پہلے کا وقت ہوگا ایک گھر میں سے آواز آ رہی ہے ماں بیٹی کی گفتگو کی ماں نے کہا بیٹی مکریوں کا دودھ نکال لیا دھوھ لیا کہ ہاں امی اچھا اس میں کچھ پانی ملا دو انجھ نے کہا امی آپ نے سنا نہیں خلیفہ نے منازی کرائی تھی کہ دودھ میں پانی ملانا غلط ہے ہرگز کوئی پانی نہ ملا آجائے ماں نے کہا تو بیٹی خلیفہ یہاں کوئی موجود ہے کوئی دیکھ رہا ہے پانی ملا دو بیٹی نے کہا کہ امی خلیفہ نہیں ہے اللہ تو موجود ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے حضرت عمر نے وہ بات سن لی اس گھر کو آپ نے تاک لیا اور جا کے اپنے بیٹے عاصم سے کہا کہ وہاں رشتہ کر لو وہ ہے لڑکی پھر جس کے نسل سے یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ پیدا ہوئے تو یہ در حقیقت پوتی ہے حضرت عمر فاروق کی ان کی والدہ ام عاصم اور یہ خود پوتے تھے برواد ببن حکم کے اور جو آٹھوہ خلیفہ تھا بنو امیہ کا سلیمان اس کی وسیعت کے مطابق یہ خلافت ان کو بلی تھی اب آپ ذرا یہ پہ سوچیے یہ جائزہ جو ہمیں آج لینا ہے اس وقت تک دین کے اوپر کون سے گرد و گبار آئے تھے جن کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نصاف کیا ابھی سو برس بھی نہیں ہوئے حضور کے انتقال کو ابھی یہ نوے برس ہو گئے ہوں گے یا اجسے پہ کیسے برس ہو گئے عقائد میں کوئی تیڑ نہیں آیا ابھی کوئی یونان کا فلسفہ نہیں آیا ابھی کئی کوئی منطق نہیں آئی کچھ نہیں آئی عقائد سیدھے سادہ جو عربوں کے تھے وہ ہیں عامال میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی مسلمانوں کے عمال اخلاق تقریباً ہوئی ہے کچھ کمی ہو گئی کچھ دنیا کی طرح زیادہ رغمت ہو گئی ہوگی مال اور دولت دنیا سے زیادہ دلچسپی ہو گئی ہوگی مست لیکن دینی اعتبار سے کوئی فساد کوئی خرابی کوئی نہیں تھی خرابی کہاں آئی تھی نظام حکومت میں خرابی آئی تھی یہ نظام حکومت کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں اس موضوع پر میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا سید ابو العلہ محدودی کی جو کتاب ہے خلافت و ملوکیت میں نے اس سے پہلے بھی ایک پر تبارس کیا تھا آج پھر دور آ رہا ہوں اس کتاب کے میں دو حصے کرتا ہوں پہلا حصہ اصولی مباحث پر مشتمل ہے کہ خلافت کسے کہتے ہیں ملوکیت کسے کہتے ہیں ان درمیان فرق کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے اس کتاب کا یہ حصہ ماسٹر پیس ہے بہت اندار ویسے بھی آپ میں سے بہت سے حضرات کے علمیں ہوگا کہ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ مولانا محدودی بیسوی صدی عیسوی کے سب سے بڑے مسلم پولیٹیکل سائنٹسٹ تھے اسلام کے سیاسی نظام کو دستوری نظام کو رکھوب سمجھائے اور میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال نے چند اشارات دیئے تھے اس پر پورا ایک نظام جو ہے دستوری اور سیاسی دھانچہ بنانا یہ کام ہے مولانا محدودی کا البتہ اس کتاب کا دوسرا حصہ کہ یہ جو خلافت سے ملوکیت کی طرف تبدیلی ہوئی ہے اس کے اسباب کیا تھے اس میں مولانا سے ٹھوکنیں کھائی گئی ہیں یہ تاریخ کا معاملہ اور فلسفہ تاریخ کا معاملہ ہے یہ پولیٹیکل سائنس کا ایشو نہیں ہے بہت بڑی غلطی ہے اس میں بلکہ اس پہلو سے کتاب کا یہ حصہ سخت گمراہ کن ہے تو میں یہ دونوں باتیں ریکارڈ پر لے آنا چاہتا ہوں کہ اس کتاب کے دوسرے حصے کو میں بلکل اس سے اعلان برات کرتا ہوں اور پہلے حصے کو ٹوٹلی اوڈ کرتا ہوں پہلے حصے میں انہوں نے یہ چیزیں گنوائی ہیں کہ اسلامی نظام حکومت میں اسلامی خلافت کے نظام میں کیا چیزیں ہوتی ہیں نمبر ایک اللہ کی حاکمیت کتاب و سنت کی بالا دستی ٹھیک یہ تو یقینا جیسے تھی ویسے ہی اب بھی تھی لوگوں کی انفرادی زندگیوں میں اب بھی تھی اور یہ کہ کم سے کم نظری طور پر حکومت کی سطح پر بھی یہ حکومت اللہ کی اور کتاب و سنت کی ٹوٹل بالا دستی اس کو تسلیم کیا جاتا تھا فرق کہاں آیا خلافت رشداشتہ شورائی حکومت تھی جبکہ اب جو حکومت بنو میہ کی بن گئی جسے حضور نے ملکن کہا ہے ملکیت تحقمانہ انداز ہمارا اختیار ہے جو ہم چاہیں گے کریں گے زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا وہاں خلیفہ کا انتخاب ہوتا تھا مشورے سے امرہم شورہ بیدہ ہوں ان مشورت المسلمین یہاں اب خلافت ہو گئے قبائلی بنو میہ بنو عباس اور موروسی ہو گئی باپ کے بعد بیٹا بیٹے کے بعد بھوتا وہاں بیت المال مسلمانوں کی ملکیت مسلمانوں کی امانت تھا خلیفہ کے پاس اور خلیفہ کا حق اس میں صرف اتنا تھا جیسے کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا حضرت عمر نے فرمایا اور یہی بات عمر بن عبدالعزیز نے کہی کہ جتنا حق کے قرآن نے دیا ہے کسی مسلمان کو اگر اس کی زیر کفارت کو یتیم ہو یتیموں کا مال بھی ہے اس کی دیکھ بال وہ کر رہا ہے تو جو ولی ہے یتیم کا اگر وہ غنی ہے تو اسے ایک پیسہ بھی لینا یتیم کے مال میں سے حرام ہے لیکن اگر وہ خود محتاج ہے تو وہ ضرورت کے مطابق اس سے لے سکتا ہے جتنا کچھ بھی ایک یتیم کا ولی یتیم کے مال میں سے لے سکتا ہے اس سے زیادہ خلیفہ کے لیے بیت المال سے لینا جائز نہیں ہے یہ معاملہ تھا ابو بکر صدیق کا عمر فاروق کا عثمان غنی کا علی مرتضی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین لیکن اب آ کر دور بن عمیہ میں یہ جو خزانہ تھا یہ ذاتی ملکیت بن گیا جس کی بنا پر عیش و عشرت بھی ہوئی اور دادو دہش جس کو چاہا جو چاہا دے دیا جس کو چاہا اشرفیہ بخش دی جس کو چاہا جو ہے نواز دیا جس کی چاہا وفاداری خریدنے کے لیے خدانے میں سے بیت المال میں سے پیسہ خرچ کر دیا پھر عوام کے حقوق یہ جو آپ کو ہیومن رائش کا تصور آج ملتا ہے دنیا میں کسی شخص کو محصمے کی منیات پر غرفتار نہیں کیا جا سکتا اظہار رائے کی پوری آزادی ہے ایک عام آدمی بھی خلیفہ ہے وہ اس کو ٹوک سکتا ہے کہ یہ کرتا آپ کا کہاں سے بن گیا یہ تو ان یمری چادروں کا بنا ہوا ہے کہ جو مال غنیمت میں آئی تھی اور ہر مسلمان کو جتنا ٹکڑا بنا اس سے کرتا نہیں بنتا آپ کا کرتا ہم دیکھ رہے ہیں آپ نے اس یمری چادر کا بنا ہوا کرتا پینا ہوا ہے ہاوکم کیسے بن گیا آپ ہمیں ہیں بھی تبیل القامت انسان اور حضرت عمر ناراض نہیں ہوئے کہ مجھ پر ذاتی میرا ذاتی معاملہ ہے بلکہ کہا حضرت عبداللہ ابن عمر سے اپنے بیٹے سے کہ بیٹے آپ اضاحت کر دیں ان کا کہ نہ میرا کرتا بن رہا تھا نہ اباجان کے میں نے اپنا انسیسہ جو ہے کپڑے کا وہ بھی اباجان کو دے دی ہے ان کا ٹھیک ہے جی اب فرمائیے ہم سنیں گے اطاعت کریں گے وہ حضب اختلاف کا وہ رول نہیں تھا کہ کچھ بھی ہو مخالفت کر دی کر دی ایک بڑی عورت ہے وہ ٹوک رہی ہے عمر تم کار ہوتے ہو ہمارے حق بحر کے اوپر حد بندی کرنے والے سیلنگ اس سے زیادہ نہیں ہوگا تم کار ہوتے ہو قرآن میں تو اللہ نے قمطار کا نظر استعمال کیا دیروں مال دیا ہو اگر محر میں تب بھی اگر طراق دیتے ہو تو تو اس واپس لینے کے حضرات نہیں ہو حضرت عمر نے تسلیم کیا کہ آج ایک عورت نے عمر کو دین سکھایا اور اپنا آرڈنس واپس لے لیا یہ نظام حکومت یہ مصابات کے سفر کر رہے ہیں بیت البقدس کا سفر کوئی پچاس سو میل نہیں ہے سات سو میل کا سفر نقو نقصیرہ کا سفر اور ایک خادم ایک اونٹ اوپر باری باری بیٹھ رہے ہیں جس لیے کہ دو آدمی بیک بک نہیں بیٹھ سکتے سارا راشن بھی اسی اونٹ پر ہے ایک منزل خلیفہ اوپر بیٹھے ہیں تو خادم جو ہے نکیل پکڑ کر آگے چل رہا ہے اگلی منزل میں اب خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ جو ہے نکیل پکڑ کر آگے چل رہا ہے یہ مصابات یہ تھی خلافہ کے راشتہ دائر بات ہے کہ اب صورتحال تبدیل ہو گئی پہلے ملک جو تھا وہ اللہ کا تھا اب ذاتی جاگیر بن گیا اور اس ذاتی جاگیر میں سے جاگیریں دے دی گئی اپنے خاندان والوں کو بلومیہ کو سب سے بڑھ کر اپنے جو بھی اور وفادار ہیں جو بھی اور حمایتی ہیں ان کو اس کے علاوہ جس کے لیے حضور نے اسے ملکن عاظم کہا ہے ملکن عاظم عفضہ یعوضہ کہتے ہیں دانتوں سے کٹنے کو کٹھانے والی کٹھانی جیسے کٹھانے والا کتہ ہوتا ہے کٹھانا کتہ تو یہ کٹھانی ملکی عطیت اس کے لیے نوٹ کیجئے اسی دور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے پہلے اسی دور بنو میہ میں سانحہ تربلا ہوا عظیم ترین سانحہ پھر واقعہ حرہ ہوا تین دن تک مدینے کو حلال کر دیا گیا فوجیوں کے لیے جس طرح چاہو لوٹو جس طرح چاہو اس بردری کرو جو چاہو کرو مال عزت سب تمہارے نہیں جائز مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا یہ اور مدینے کا ہوا مدینے کا شروع ہوا پھر اسی دور میں حضرت عبدالعی بن زبید کی شہدت ہوئی سنتہتر ہجری میں پھر حجاج بن یوسف جیسا ڈکٹیٹر اسی دور میں تھا سیکڑوں تابعین کو جس نے ذرا کوئی بات کہہ دی جس کے بارے میں ذرا اندیشہ ہوا کہ یہ جو بھی اس وقت کی حکومت ہے اس کے خلاف کو بات کہہ رہا گردر اڑا دو کوئی پوشت آج نہیں کوئی مقدمہ نہیں کوئی الزام لگا کر ثموت دینے کے کوئی ضرورت ہی نہیں سیکڑوں تابعی اسی دور حکومت میں محمد ابن قاسم جو یہاں ملتان تک چل کر آگیا تھا رحمت اللہ علیہ اور اب وہ ارادہ کر رہا تھا آزاد کشمیر کے طرح پہاڑی علاقوں کے طرف جو ہے وہ فتح اور کشمیر کے طرح جانے کا واپس بلا کر شہید کر دیا گیا کیوں بہت پاپولر ہو گیا تھا محمد ابن قاسم ہندووں نے اس کے بت بنا کر اپنے مندروں میں رکھ لیئے تھے پوجھنے کے لیے یہ تو آتار ہے درجوانی توبہ کردل شہوائے پیغمبری یہ نوجوان اور اتنا نیک ان کے لیے تو کوئی قیاس کے قابل بات تھی نہیں آتار وہ تو فوراً آتار بانتے ہیں بت بنا کر مندروں میں رکھتے ہیں اندیشہ ہو گیا ملوکیت کو ہمیشہ خطرہ ہوتا ہے کوئی شخص درہ پاپولر ہونے لگے تو کان کڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے لیے خطرہ بن جائے گا بیادہ شہید کر دیا گیا موسیٰ ابن نسیر کے ساتھ یہی ہوا ہے جن کے ایک جرنیل تاریخ بن سیاد نے اسپانیہ فتح کیا ہے بوڑھے جرنیل کو بلا کر سارا دن دھوپ میں کھڑا رکھا گیا ہے یہاں تک کہ وہ بہت شکر گرا ہے حالانکہ اس کی وجہ سے شمالی افریقہ کے بڑے علاقے فتح ہوئے حضرت عمر بن عردن عزیز نے کیا کیا دیکھئے ان کا تجدیدی کارناوہ صرف تین نکات پر مشتمل ہے یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو ابھی نہ قائد میں کوئی کجی آئی تھی نہ عمال میں کوئی خرابی آئی تھی عوام کے حکومت کے نظام میں تبدیلی ہوئی تھی اب معروسی ہو گئی تھی اور تحکمانہ ہو گئی تھی خلیفہ جو ہے وہ معروسی یا نامزد ہوتا تھا اور یہ جاگیر بن گئی تھی اپنی ذاتی بیت المال انہوں نے تین ہی کام کیے نمبر ایک ان کو خلافت ملی تھی اصل میں سلیمان جو ان سے پہلے خلیفہ تھے ان کی وسیعت کی بنیاد پر لیکن یہ احتیاط کر لی گئی تھی کہ اگر کہیں یہ وسیعت پہلے لوگوں کے علم میں آ گئی تو شاید لوگ بغاوت کرے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو گوارہ نہ کرے لیکن یہ کہ انہوں نے یہ کیا جو عصوات کے ذمہ دار لوگ تھے کہ پہلے وسیعت لاکر وسیعت پر بیعت لے لی گئی کہ یہ وسیعت ہم تسلیم کریں گے ابھی سلیمان کے انتقال کی خبر بھی نہیں دی گئی اسے بھی چھپا کر رکھا ہوا تھا اس کے بعد وسیعت کھولی گئی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز اور اعلان کیا گیا کہ سلیمان کا انتقال ہو گیا تب لوگوں نے بیعت کر لی کیونکہ بیعت تو کر چکے تھے وسیعت کی بیعت کر چکے تھے اس وسیعت میں سے عمر بن عبدالعزیز برامت ہو گئے تو بیعت خود بخود ہو گئے لیکن انہوں نے جا کے اعلان کیا مجموع عام میں لوگوں مجھ پر یہ خلافت کے ذمہ داری ڈال دی گئی ہے بغیر مجھ سے پوچھے بغیر میرے مشورے کے بغیر میری خواہش کے لیکن میں آپ کی گردنوں میں سے اپنی خلافت کے اس قلادے کو اتار کر پھینک دیتا ہوں آپ جسے چاہیں اپنی آزاد مرضی سے مشورے سے خلیفہ بنا جائیں یہ پہلی اصلاح تھی موروسیت ختم نامزدگی ختم اب اگر چاہتے ہیں آپ اگر لوگوں کی رائے ہیں اگر لوگوں کی رائے ہیں ان کا مشورہ تو ٹھیک سب نے کہا بے ایک زبان ہم آپ پر راضی ہیں ہم آپ ہی کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں پہلی اصلاح تو یہ ہوگی دوسرا کام یہ کیا جتنی جاگیروں کے ڈاکومنٹس تھے دستاویزات و سرطلب کیے خود اپنے گھر سے اپنی بیوی کے سارے زیورات عبد الملک بن مروان کی بیٹی سارے زیورات بیٹ المال میں داقی کرتی اپنی جاگیر سب سے پہلے اپنی جاگیر کو ختم کیا وہ زمانے میں شیرڈر تو تھے نہیں مشین تو تھی نہیں مستیر میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر بن عبد العزیز اور وہ ایک وسیقہ لائے جاتا تھا اور وہ قینچی سے کٹ کٹ کے پھیک رہے بڑا توفان مچ گیا برومیہ کے لوگوں کے دری کیا ہو رہا ہے ایک وفت بھی آیا کہ دیکھئے آپ اپنے سے پہلے لوگ جو کچھ انہوں نے کیا تھا اب جو چاہیں آپ کریں لیکن پہلے جن لوگوں نے جو کچھ کیا ہے اس کی نفی تو نہیں کیجئے حضرت عمر بن عبد العزیز پوچھتے ہیں دیکھو اگر تمہارے پاس ایک فرمان ہو امیر معاویہ کا اور ایک ہو ان کے بعد کسی چوتھے پانچویں پشت کے اندر آنے والے کا تو کس کے فرمان کو زیادہ اہمیت ہوگی سب نے کہا امیر معاویہ کے فرمان کی زیادہ اہمیت ہوگی تو فرمایا پھر میرے پاس فرمان جو ہے وہ امیر معاویہ سے بھی بہت پہلے کا ہے میرے پاس اللہ کی کتاب ہے قرآن ہے میں اس کی مو سے تیہ کر رہا ہوں لہذا ہو جائے کم وٹ میں کوئی ناراض ہوتا تو ہو ساری جاگیریں ختم کر دی نمبر تین واقعہ یہ ہے کہ خود اپنی زندگی کے اندر جو عسرت اور جو تنگ دستی اور جو سادگی اختیار کی ہے میں سمجھتا ہوں غالباً اس میں وہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کو بھی مات دے گئے ہیں رضی اللہ تعالی حالانکہ بڑے ہی ایک تو حسین اور جمیل انسان تھے خوش شکل خوش لباس شہزادے تھے گورنر بھی رہے تھے پھر ان کے والد جو ہے طویل عرصے تک مصر کے گورنر تھے وہاں ان کی پرورش ہوئی تھی گورنر کے بیٹے کی حیثیت سے عالی لباس پہنتے تھے خوش مو کے اندر اس طریقے سے بسا ہوا کہ جہاں سے گزر گئے ہیں پورا راستہ معتر ہو جاتا تھا لیکن اب اچانک جو آیا ہے جیسے ہی یہ میرک ہوئی خلافت کی ان کی اہلیہ کہتی ہیں حضرت فاطمہ ان کا نام تھا کہ آ کر بیٹھ کر اور بسرنے پر رونا شروع کر دی میں نے پوچھا کیوں کیا ہوا کہ یہ جو بوجھ مجھ پر آنگ پڑا ہے یہ ذمہ داری ہے رونا شروع کیا اور اس کے بعد واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے ذاتی زندگی میں کپڑا صرف ایک ایک جوڑا دو بھی نہیں جمعہ کے لئے بھی اس کے دھو کر سوکنے کے لئے انتظار کرنا پڑتا تھا تب جا کر پہن کر اس کو جمعہ میں جاتے تھے ایک دفعہ آئے ہیں اپنی بچیوں سے گفتگو کر رہتا ہے تو بچیوں کو دیکھا عریب حال ہے کہ وہ جو بواد کرتی ہیں پھر اپنے موہ پر ہاتھ بھی رکھ لیتی پوچھا کیا سبب ہے کہنے لگے آج ہم نے صرف پیاس سے روٹی کھائی ہے ہمارے موہ سے بدبو آ رہی ہوگی ہم نہیں چاہتی کہ آپ کو اس بدبو سے تقلی پہنچیں حضرت عمر رونے لگے لیکن کہا انہوں نے کہ میری بیٹیوں کیا تم یہ پسند کروگی کہ تمہیں دنیا کی نعمتیں ملے اور عیش ہو اور تمہارا باپ جہنم میں جائے ان بچیوں نے بھی رونا شروع کرتی سارے زیب رات ختم اپنی جاہیر ختم وہ آپ نے پڑھے ہوں گے واقعات کہ اگر چراغ بھی ہے رات کو سرکاری کام کر رہے ہیں تو وہ جو بیت المال کے تیل سے جو جلنے والا چراغ ہے وہ روشن ہے خادم نے آ کر کوئی گھرے لو بات کرنی چاہیے تو کہا پہلے چراغ گل کر دو پھر بات کرو ذاتی بات ہو رہی ہو تو سرکاری جو تیل کا چراغ ہے وہ نہیں جلے گا میں یہ سمجھتا ہوں میں علاوہ جیل بزیرت کہہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک تو اس قدر شاید باری گوینی کی باتیں جو ہیں میرے علم میں نہیں ہیں کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر اور پھر یہ کہ وہاں کوئی ایسا کنٹرانس سائیبر چینجنس کنٹرانس نہیں تھا اس لیے کہ حضور کے ساتھ جد و جہود کرتے ہوئے ان کی زندگیوں میں پہلے بھی فقر اور ساری اختیاری فقر کی کیفیات تھیں یہاں تو اچانک ہوا ہے کہ اس سے پہلے ایک بہت خوش باش خوش لباس خوش شکل بہت ہی ہر طرح کے ناز و نعم کے اندر پڑا ہوا انسان شہزادہ اچانک بوجھ آیا ہے تو زندگی کے اندر انقلاب آ گیا کہا جاتا ہے خلافت راشدہ میں شامل کیا جاتا ہے اور یہ ہے سلسلہ تجدید خلافت کی پہلی کڑی اور اس کو ہم کہیں گے یہ تجدید کامل تھی کیونکہ ابھی خرابی آئی ہی صرف نظام حکومت میں تھی اسی کو آپ نے درست کر دیا یہ دوسری بات ہے کہ یہ ایک بہت شارٹ لیٹ رہی ہے بات آگے نہیں چلی ہے ان کو زہر دے دیا گیا اس لیے کہ یہ بات زیادہ قابل برداشت نہیں تھی منومیہ کے پورے خاندان کے لیے قبیلے کے لیے انہیں گمان غالب یہی ہے کہ زہد دے کر جو ہے انہیں شہید کیا گیا لیکن بہرحال یہ پہلی کڑی ہیں عمر بید عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ